نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا اسی او یکتی کے ایک اور دمتار ویڈیو میں گائز اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ 2022 میں آپ اپنے بلوگ کو کس طرح سے جو ہے رن کر سکتے ہو ایک سکسپل بلوگ جو ہے آپ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے ایکچلی کیا ہے دوستو کی مارکٹ میں اس سمیں ڈیلی مطلب کی آپ بات کریں گے تو لاکھوں بلوگ جو ہے نئے نئے طریقے سے جو ہے ایڈ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے آپ جو ہے خود کو کیسے ڈیفرنسیئٹ کر سکتے ہو ریجن یہ دوستو کی جو نئے بلوگر ساتھ ہیں ان کو جو ہے پہلے انیسیل میں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے بلوگ کے ساتھ کیسے کام کر رہے ٹھیک ہے ہم لوگ سبھی جانتے گائز کہ ہمارے بلوگ میں ملٹی نیچ ہوتا ہے پھر ایک نیچ بیس بلوگنگ ہے تو انیسیل میں کسی کو آئیڈیا نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کے لیے ملٹی نیچ بیٹر ہے یا پھر نیچ بیس بلوگنگ بیٹر ہے اس کے اوپر میں نے بات یہ کیا تھا تو میں آپ کو بتا دوں کہ بائی ڈیفرل جب بھی کوئی نیا بلوگر آتا ہے تو اس کا جو پہلا بلوگ سٹارٹ ہوتا ہے وہ ملٹی نیچ ہوئی جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے دماغ میں جو بھی آئیڈیا ہوتا ہے دوستو ہم اس کو جو ہے سیئر کرتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے ایک نیچ نہیں بلکہ ملٹی نیچ بیس ویب سائٹ بنا دیتے ہیں اور اس کے اوپر سال بھر کام کرنے کے بعد ہم کو جہے جب اس سے ٹرائفک آتا ہے جب اس سے پیسہ آتا ہے تو وہ ملٹی نیچ بھی جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ پروفیٹیبل ویب سائٹ بن جاتی ہے ہمیں ٹھیک ٹھیک پیسہ کم آگے دیتی ہے ٹھیک ہے لیکن اپنے اپنے کونسیکوینسز ہیں گائز کہ آپ کو ملٹی نیچ شروع کرنا چاہیے پھر نیچ بیس بلوگیں شروع کرنا چاہیے ان سب چیزوں کے بارے میں میں بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ الگ ہی پوری طرح سے ایک ٹوپک ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میں نے تھوڑا بہت ڈسکسن کیا ہے اگر آپ کو اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ڈسکسن چاہیے تو آپ نیچے کومنٹ کیجے گا میں اس کے بارے میں جرور آپ کے ساتھ باتیں کروں گا بائی دوئے آج کی ویڈیو میں میں کچھ آپ کے ساتھ ٹپس سیئر کروں گا کی ایک نئے بلوگ کو آپ کس طرح سے جو ہے اٹھا سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو جہاں ایک سکسسپل جو ہے بلوگ بنا سکتے ہو سو اگر آپ چینل کو پہلی بار ہے دوستو تو چینل کو سبسکرائب کیجے گا ویڈیو کو لائک کیجے گا اور سیئر کیجے گا اپنے دوستوں کے ساتھ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سو دوستو اگر آپ کو بلوگنگ میں سٹارٹ کرنا ہے تو سٹارٹنگ میں کچھ سوال میرے سے پوچھے جاتے ہیں کہ مجھے کس ہوسٹنگ کمپنی کے ساتھ جانا چاہیے تو میں بینہ جج کے بول دیتا ہوں گا اس کی ہوسٹنگر کے ساتھ آپ جا سکتے ہو ٹھیک ہے ہوسٹنگر آپ کے لئے سب سے بیسٹ رہے گا اور اس کا لنک میں نے ڈسکرپسن میں دیا ہوا ہے اگر آپ اس لنک سے جاتے ہیں تو آپ کو کچھ ایکسٹر بینیفٹس دیے جائیں گے آپ مجھے میل کیجے گا میں آپ کو اس کے سارے بینیفٹس آپ کو بتا دوں گا دوستو یہاں پر ساری چیزیں بلکل سٹ اپ ہو جاتی ہیں کہ آپ نے اپنا ایک بلوگ بنا لیا اس پر کونٹنٹ بھی لکھ دیا لیکن میں نے اس کے بیچ میں جو پچھلا میں نے جو دو سے تین ویڈیو آپ کے ساتھ سیئر کیا تھا وہ ایک پرفیکٹ ویڈیو تھے گائز تین ویڈیو اگر آپ اس تین ویڈیو کو صحیح سے دیکھے ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ آپ کو ایک سکسسپل بلوگ کی طرف لے کے جاتے ہیں دیکھئے سکسسپل بلوگ کے بارے میں اگر آپ سرچ کرو گے تو آپ کو گوگل پر بہت ساری چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن جو پریکٹیکل گائیڈنس ہوتا ہے وہ ایک بلوگر ہی بتا سکتا ہے کیونکہ ہم نے بلوگنگ کی ہے بلوگنگ میں کتنی ساری دکتیں آتی ہیں وہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے کیس میں اگر آپ کو ایک سکسسپل بلوگ کو رن کرنا ہے تو آپ کے لیے جروری یہ ہے کہ آپ کو صحیح طریقے سے کیورڈ سارچ کرنا اپنے بلوگ کو صحیح اسٹرکچر دینا اور اس کا صحیح طریقے سے پروموشن کرنا ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں بہت جروری ہوتی ہیں ایک بلوگ کو سکسسپل بلوگ بنانے کے لیے ٹھیک ہے لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ habits کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ habits guys important ہوتی ہے آپ کو جو ہے بلوگ میں آگے لے جانے کے لیے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو سب سے پہلی اگر میں habits کی بات کروں گا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے پڑھنے کا جو ہے ایک صوق ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ بلوگنگ کر رہے ہو تو آپ کے دماغ میں یہ آنا چاہیے کہ میں جب اس topic کو لکھنے جا رہا ہوں تو اس topic کو میں کیسے لکھوں گا ٹھیک ہے یعنی کہ میں اس میں وہ extra point کیا add کر سکتا ہوں جس سے کہ search engine مجھے جو ہے لوگوں کے سامنے represent کرے ٹھیک ہے ابھی آپ نے جو ہے کوئی ایسا blog اٹھا لیا guys جو کی already بہت زیادہ competitive ہے and اس پہ بہت سارے articles بنے ہوئے ہیں اور اس پہ جو ہے جا کر کہ کوئی بھی نیا content نہیں لکھا جا سکتا ہے ایسے blog کو بنانے کے بعد آپ کو adsense کے approval same time پر نہیں ملتا آپ کو low value content کا error ملتا ہے and آپ کو جو ہے de-approve کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہے زیادہ تر یہ کوشش کرنا ہے کہ اگر آپ کو adsense کے ساتھ کام کرنا ہے تو نیا content لکھنا ہے trending content لکھنا ہے اور ایسے content کو لکھنا ہے جو کی ابھی search queries میں زیادہ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو گوگل کو لگے گا کہ آپ ایک value add کر رہے ہو ہمارے ساتھ اور ہم جو ہے آپ کو اپنے ساتھ جو ہے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو adsense بھی یہی چاہتا ہے کہ اگر آپ value add کرو گے تو آپ definitely ایک دن rank ہوگے چاہیے کہ آپ articles کو پڑھنا سیکھیں دوسروں کے articles کو پڑھیں پڑھنے کا آپ کے اندر ایک سوق ہونا چاہیے تب جا کے آپ اپنے لیے جو ہے ایک اچھا article لکھو گے اور اس article کو search engine میں جو ہے rank کر آ پاؤ گے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو guys پڑھنے کا جو سوق ہوتا ہے وہ بہت زیادہ important اب ہمارے پاس ایک دوسری habit ہونی چاہیے وہ ہے writing کی ٹھیک ہے دیکھیں اگر آپ blogging میں آ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو جہے اس میں لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اب لکھنے کا اگر آپ نے کبھی کوئی prior experience نہیں لیا آپ کو کبھی من ہی نہیں کرتا کہ آپ اٹھا کر کے چار type کرو keywords میں کچھ بھی keyboards میں کچھ بھی لکھو تو آپ کے لئے blogging tough ہو جاتی ہے تو آپ کے اندر ایک habit ہونی چاہیے لکھنے کی اور اس کو لانے کے لئے guys آپ کو جہے دھیرے دھیرے practice کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ daily کچھ نہیں تو ایک article لکھو اگلے دن ایک article all لکھو ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ میں نے ایک article لکھا دو article لکھا آپ نے search console کو جا کر open کرو اس میں دیکھو کہ جو اپنے article لکھا وہ perform کیسے کر رہا ٹھیک ہے search console میں آپ کو یہ پتا چلے گا at least آپ کی اس particular جو اپنے keyword کو target کیا تھا اس پر کچھ impression آیا کی نہیں آیا ٹھیک یہاں پر دوستو آپ کو daily کا daily اپنا content لکھنا پڑے گا اور content جب آپ لکھو گے تو آپ کو جو ہے اس کا potential آگے جو ہے سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ جو ہے Ryan خو جاؤ گے اور آپ میں آپ کو بتا دوں کی اگر آپ نے چار مہینے بھی جو ہے اگر آپ نے daily posting کر دی ہے تو آپ ایک decent income جو ہے iron کرنے لگو گے جس سے کیا بلوگنگ کے اندرسٹری میں survive کر سکتے ہو آپ مطلب کچھ ایک چیز اگر آپ buy کرنا چاہو گے آپ buy کر سکتے ہو مطلب میرے کہنے کا مطلب 13, 14, 15,000 جو بھی جو رہے گا آپ کو جو ہے بننا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے so 150$, 100$ آپ کے اگر بننے لگ جائیں گے تو آپ کو جو ہے motivation آ جائے گا اور آپ اس کے بعد بہت سارے بلوگنگ کے جتنے بھی طریقے ہیں آپ ان سبھی طریقوں کو آجمہ کر کے آپ بلوگنگ میں successful بلوگر بن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو daily لکھنا آپ کے لئے بہت جروری ہے اور یہ habit کے اندر آنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب آپ کو دو تین habits جو ہے اپنے دماغ میں رکھنا پڑے گا پہلے سے آپ کو بنانا پڑے گا ان سب چیزوں کو ایک تو پڑھنے کا اور دوسرا جو ہے لکھنے کا ٹھیک ہے کیونکہ بلوگنگ میں یہ چیزیں بہت جروری ہیں اگر آپ ان سبھی چیزوں کے habits کو نہیں بنا سکتے کیونکہ بہت سارے لوگ سمارٹ بننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دو کہ آپ جو ہے AI tools کا بھی استعمال کر سکتے ہیں AI tools میں ابھی کے لئے بلوگنگ انڈسٹری میں میں نے جتنا دیکھا ہے وہ Jasper مجھے لگا سب سے پرفیکٹ تھی میں نے اینی ورڈ اس کے بعد سمارٹ کوپی کوپی آئی رائٹر سونک اس کے بعد بہت سارے tools میں نے دیکھے ان کے فری ورجنس کو بھی استعمال کیا لیکن مجھے Jasper کی جتنا quality لگی Jasper میں actually کیا ہے کچھ advanced features ہیں تو آپ Jasper کا استعمال کر سکتے ہو آپ کو رینگ کرائے گا اس کا لنک میں نے description میں دیا ہوا ہے اگر آپ direct اس کو purchase کرو گے تو آپ کو 50,000 ورڈ ملیں گے لیکن اگر آپ میرے لنک سے جاؤ گے تو آپ کو 10,000 ورڈ ملے گا ٹھیک ہے میں آپ سبھی لوگوں کو بولوں گا کہ آپ اگر article کو لکھنا نہیں چاہتے ہو آج کے سمیے تھوڑا سا اور تیجی سے growth چاہتے ہو تو آپ Jasper کو try کر لینا اس کا link description میں دیا ہوا ہے habits کے بعد دوستو ہمارے پاس آتا ہے آپ نے habit بنالیا لکھنے ساری چیزیں کر لیا ٹھیک ہے اب مجھ سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے جو ہمارا دوسرا point ہے آپ کی blogging کی successful ہونے کے لیے وہ ہے کہ میں copy کر کے لکھ سکتا ہوں کیا اب actually کیا تھا کہ کچھ wave storage میں جب لوگوں کا traffic نہیں آیا یا پھر جن لوگ کا traffic permanently گر چکا ہے ٹھیک ہے میں آپ بتا دوں کہ google developer section پہ کئی answers دیکھے تھے کہ ہم rewrite کر کے بھی content log کو impact پڑے گا اور اب جو core update آیا تھا جن کی sites USA rank ہو رہی تھی جن ki web storage USA میں rank ہو رہی تھی ان ki permanently down ہو چکی ہے ٹھیک یعنی وہ گر چکی وہ so میں 100% جو copy کو کرنے کے لیے allow آپ کو نہیں کروں گا ٹھیک ہے باقی آپ کی مرجی اگر آپ blogger ہے guys آپ results لے رہے ہیں تو آپ اپنے طریقے سے کام کریں اس کے کیا پتہ ہے آپ جب لکھنے جا رہے کہ how to make money online اس پہ کتنا زیادہ difficulty ہے کتنی ساری چیز اس پہ کتنے سارے articles لکھے جا چکے کتنے results آ رہے ہیں تو ایسے میں آپ کے لیے SEO tools آپ کی کافی جو لوگ بلکل پیسہ نہیں دے سکتے ان کے لئے uber suggest سب سے perfect ہے اور ایچ رف میں پیسہ دے رہو guys تو ایچ رف ساب keywords کو نکال و and difficulty کے لئے میں بولوں گا کو سرچ کرو ٹھیک ہے اس keyword کو آپ نے ایچ رف سے نکال ہو یا پھر uber suggest سے اس keyword کو search کیجئے گا keyword overview میں جا کر کے سیم رس کے وہاں پر آپ کو اس کا difficulty پتا چل جائے گا لیکن وہ keywords جو ہوتے ہیں جب میں سیم رس میں سرچ کرتا ہوں تو جو difficulty جو سات بتاتا ہے وہ difficulty سیم رس ستر بتاتا ہے اور میں ایسے keywords کو لکھا ہے اور وہ rank نہیں ہوتا ہے ٹھیک کیونکہ 70 کے keywords کو rank کرانا اتنا آسان نہیں ہو سکتا آپ کے پاس سارے ہونے چاہیے group tools میں جائے گا ان کا ایک پورا advance plan ہوتا ہے تو اس میں آپ کو سارے tools مل جاتے ہیں ایسر 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 جائے جائے تو سارے tools مل جائیں گے ساری keywords کو نکال کر سر competitor کا analysis کر جیسے آپ لوگ اپنے keywords کو سارج کر رہے ہو کی how to make money تو بہت سارے keywords آپ دیکھنے کو مل جائے گا چاہے وہ کہیں بھی سارج کرو ٹھیک ہے کسی بھی سی ایسر tool میں کرو سی ایمرا سی چرف کہیں بھی کرو لیکن competitor analysis کرنے کے لئے میں ایک video بنایا تھا guys perfect practical video تھا آپ اس ویڈیو کو جرور جا کے دیکھنا اس link میں دے دوں گا یا اگر آپ اس method کو اپنا تو آپ competitor analysis بہت ہی perfect طریقے سے uber suggest سے کر سکتے ہو وہ کافی اچھے طریقے سے آپ competitor کا analysis کر کے دے گا اور ایک اچھے بار try کیا اگر 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 بہت اچھا ہے تو آپ free میں بھی uber suggest کو استعمال کر سکتے daily teen reports آپ free ملیں گے and extra جا کر آپ اس سے کافی سارے چیزیں اور بھی اس explore کر سکتے ہو ٹھیک ہے جو پر active رہنا پڑے گا مال لیجے کہ آپ نے کوئی finance ہے پھر کوئی ایسے block کو start کیا جس کی initial میں جو بلوگنگ کے لیے لیکن آپ چاہو گے میں youtube کے لیے بھی بنا سکتا ہوں کیونکہ جب آپ seo yukti dot com پہ جائیں گے تو وہاں پر میں youtube کے لیے بھی کچھ tips share رکھے ہیں so youtube guys آپ کو کافی مدد کرے گا آپ کے blog کی reach کو بڑھانے کے لیے آپ brand buildings کرنے کے لیے اور آپ بڑھانے بڑھانے کے لیے سکتے بات دوستو آپ کے پاس social میڈیا پر بہت سارے طریقے ہیں جہاں سے جا کر کہ آپ بلوگ کے presence کو بڑھا سکتے ہو اس کا بھی میں ایک ویڈیو بنایا تھا میں نے اس میں اپنے blog کو promote کرنے کا جو بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ میں نے recently کل ہی launch کیا تھا آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو اس کے پہلے ویڈیو کو دیکھئے گا بہت سارے blogger کے لیے یہ تین چیزیں بہت جیادہ important ہوتی جو میں نے آپ کے ساتھ share کیا habits آپ کے keyword research and آپ social media پر presence اگر اتنا بھی چیز اگر آپ کر لیتے ہو تو آپ blogging کو ایسے 4 مہینے تک اگر آپ کروگے تو آپ کما پاؤ گے جو کہ آپ کے لئے کافی بڑا ہوگا 1500 200 ڈالر آپ بنا لوگے اور اس amount سے آپ پھر blogging کو ایک next level تک لے جا سکتے ہو جس میں کچھ investments کی جورت پڑے گی اگر میں یہ پر investments کی بات کروں گا تو آپ بلوگ میں اگر اگر ایک premium theme لے سکتے بلوگ کی مجھے لگتا ہے کہ ایک نیا بلوگ کو سٹار کرنے کے لئے اس کو سٹارٹ کرنے کے بعد ایک next level تک لے اگر آپ سب چیزوں کو اپنا تو اپنے بلوگ کو بلوگ 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 میں بات کروں گا ایک next level کے بلوگ تو AI رائٹر سسم کافی پاپلور ہو رہے گا جس پر آپ پیس پیسے پی سکتے ہو باقی جو انویسٹمنٹ آپ کچھ کچھ add کرنا چاہیے تو definitely نیچے comment کرنا گا اگر آپ مجھ سے بات کرنا ہے تو آپ مجھے instagram پر add SEO 30 سے follow کرو وہاں پر میرے سوال پوچھ سکتے ہو میں وہاں پر آپ کو ریپلائی کروں گا ٹھیک یا پھر اگر آپ کو بڑا کومنٹ ہوتا ہے تو نہیں پڑتا ہوں اسی لئے میں آپ سب لوگ سے بولتا ہوں کوئی بڑی quarry ہو تو instagram پر آؤ وہاں پر میں